فیصل آباد کے حلقہ نی ایک سو دو میں لیگی راہنما چودری آبچ شیر علی اور راہنما آئی پی پی فرو خبیب کے درمیان جوڑ پڑے گا اہلِ علاقہ کہتے ہیں فرو خبیب کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جتوایا لیکن انہوں نے مایوس کیا مزید جانتے ہیں بیورو ہیٹ غلام دستگیر سے جو حلقے میں ہی موجود ہے غلام بتائیے گا اہلِ علاقہ کا مزید کیا کہنا ہے بلکل ابھی فیصل آباد کے تاریخی مقام چو گھنٹہ گر میں موجود ہیں یہ این اے ایک سو دو فیصل آباد میں سابق وزیر مملکت اور سینر لیگی راہنما چودری آبچ شیر علی کا حلقہ ہے یہاں پر گزشتہ سال گزشتہ الیکشن جو تھے دوہزار اٹھارہ کے ان میں چودری آبچ شیر علی کو صرف چاند ووٹوں سے شکست ہوئی تو تب جو ہے پی ٹی آئی کے امیدوار یہاں پر فرق حبیب جیت گئے ایک ہزار سر ووٹوں سے ان کو شکست ہوئی تو اس حوالے سے یہاں پر اگر بات کریں کل ووٹوں کی تعداد تو کل یہاں پر ووٹس جو ہیں وہ ساڑھے چار لاکھ سے زائد ہیں ابھی ہم گھنٹہ گر کے تاجروں سے اور عام عوام سے بھی ان کی رائے لیں گے کہ وہ اس بار کس کینڈیٹ کو ووٹ دیں گے ان کے حلقہ کے اور تاجر برادری کے کیا مسائل ہیں وہ بھی جانیں گے یہاں پر میرے شاہد شہری ہیں جو اینے ایک سو دو کے رہائشی ہیں ناظم آباد کے ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ اس بار کن کو ووٹ دیں گے آپ کے حلقے کے مسائل کے ہیں جی سب سے پہلے میں اللہ کا شکر دا کرتا ہوں نوازری صاحب واپس آگئے ہیں مولوک کرنے تو حالات اللہ نہیں بہتر ہے مگر کوئی سبب بنتا ہے ذریعہ بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ امید ہے 2018 میں آپ کو یاد ہے کہ چودری آباد شیرلی کو ایک ہزار ووٹوں سے صرف شکست ہوئی تھی تو تب آپ کے علاقے میں کام شم ہوئے ہیں جو امیدوار جیتے تھے ہمارے علاقے میں کوئی کام نہیں ہوا یہاں کے ووٹرز کو امید ہے کہ وزیر مملکت جو سابقا وزیر مملکت چودری آباد شیرلی ہیں وہ یہاں سے جیتیں گے اور ان کے مسائل جو ہیں وہ حل کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے